عاملیلی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ حاصل کیا کریں گے دھرنا کر لیں عدالت بھی پی ڈی ام کا مطلب تو حکومت ہی ہے اب حکومت سپریم کورٹ کا گھراؤ کرے بجائی یہ کہ اگر چیف جسٹس سے کوئی غلاف خلاف زابطہ خلاف قانون کام کیا ہے تو جو تعدیبی کاروائی ہوتی ہے وہ کی جائے اور اگر وہ موجودہ قوانین میں نہیں ہو سکتی تو اپنے آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ قانونسازی کی جائے اس کے لیے الیکشن میں جائیں منڈیٹ لے کر آئیں یہ کیا طریقہ کہ ایک تو ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں کہ ہماری فوجی تنصیبات کے ساتھ گھروں کے ساتھ شخصیات کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے دوسری طرف اب ہمیں یہ دکھ دینے کے لیے تیاریں گے مسود رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا میں نے آپ کی پہلے ہی ساری گفتگو سنی بھٹی صاحب کی بھی سنی اگر آپ کے کہیں دو چار فکریں یہ بھی ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا کیونکہ آپ نے حکومت کی تو بھرپور مضمت کی آپ کو کرنی چاہیے کہ وہ کہاں تھے کیوں نہیں ہوئی آپ نے جو کچھ کہا حکومت کے بارے میں مولانا فضل الرمان کے بارے میں بلکل آپ کی رائے ٹھیک ہے لیکن کہیں سے بھی ایک فکرہ مجھے نہیں ملا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ کس طرح قابل استائش ہیں بلکل نہیں صرف حکومت انتظامیاں نہیں نہیں میری بات سن لیں نا جی اب آپ ذرا پلیس میں نے آپ کی پوری سکون سے سنی ہے بھٹیس آپ کی بھی سنی ہے مجھے بات کر لینے لیں ایشو یہ ہے کہ یہ سارے کی سارے بڑے ہی غلط لوگ ہیں بہت ہی پتنی یہ زمین پہ آنے ہی نہیں چاہیے تھے انہیں اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ جو لوگ ہمارے جس پہ آپ کے دل چیرے گئے اس وقت کیوں نہیں ہوا کہ یہ لوگ کیوں تھے یہ کیسے پہنچ گئے ان کو خود خیال کیوں نہیں آیا انہیں اکسایا کس نے آج آرمی چیف کا بیان ہے نا جو آپ نے نہیں پڑا اس نے کہا نا کہ منصوبہ بنانے والے اکسانے والے اشتیال دلانے والے اور ان پہ عمل کرنے والے یہ چار حصوں کی بات ہے میرا خیال ہے کہ پہلی بات ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے اکسایا جن کا پتہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا وہ کل عدالت میں کہہ رہے تھے عمران خان صاحب اگر مجھے پکڑو گے تو ان کو روکے گا کون ٹھیک ہے جب خوف پیدا ہوا کہ جی باہر ہی نہیں نکل سکتے تو انہوں نے کہا بھئی میں جاؤں گا کیسے اگر آپ رستہ نہیں چھوڑیں گے یہ انگیخت کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کو اگر ہم نہیں ڈسکس کریں گے تو جو باقی حصہ ہے گفتگو کا وہ بے مانی ہو جائے نہیں بلکل کریں گے آپ کو دونوں کو ایک پلڑے میں رکھنا ہوگا کہ جی آپ کو لانا پڑے گا کہ جن لوگوں نے یہ کام کرایا وہ سیاسی رہنمات جو ویڈیوز پر موجود ہیں آپ چھوڑ دیں آڈیو لیکس کو کہ وہ کس کی کس کے ساتھ ہے چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو جب فیملی کے ساتھ بات کرنے کے لیے فون دیا گیا انہوں نے کہا میں نے اس فون سے وہ چیما صاحبہ کو فون کیا اور کیا کہا وہ میں اور آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے آزم سواتی کے لیے کس کو میسج کیا تھا جب یہ سب کچھ ہوگا اور سامنے آ جائے کہ جی آپ کی الفت اور محبت ہے آپ نے بہت ڈسکس کیا ابھی گفتگو میں سوال کر رہا ہوں اگلے نام پر جانے سے پہلے سوال کر لیے میں سیکھتا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا حوصلہ یہ کیجئے کہ میں نے آپ کو دونوں کو دس بارہ منٹ سنا ہے مجھے جواب تو دے لینے دیں کیوں پریشانی ہو گئی میں نے اپنی بات کر دیں جو میں سمجھوں گا نہیں نہیں کیونکہ ایک طرفہ بیانیاں ہو مجھے بالکل اطراض ہوگا کہ جب آپ دھرنا دینے جائیں گے مجھے سب کچھ ہوگا لیکن آپ کو اس کے ایڈریس کرنا ہوگا کہ یہ کیوں ہونے جا رہا ہے یہ یک طرفہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو جنٹ آٹھ ججز کو اور سات ججز کو کر رہے ہیں اسے گفتگو میں شامل کر رہے ہیں اثر من اللہ صاحب نو میں جج ہو گئے جو اس دوسرے بینچ میں بیٹھے اور جب اثر من اللہ صاحب آئے تھے ہم سب جانتے ہیں ہم اسلامباد میں بیٹھے ہیں کور کرتے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کو بھی بڑا ریلیف دیا انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی رج کے ریلیف دیا جب وہ وہاں پہ موجود تھے انہی کی گفتگو تھی جب انہوں نے نواز شریف کی سزا موطل کی تھی ساٹھ جنرلسٹوں کو بٹھا کے کہا کہ مجھے اس کے بعد میری فیملی کی بھی فکر ہے یہ کوئی چھپیوئی بات نہیں ہے سر یہ ریلیف پر میں بات کرتا ہوں مگر پہلے والی بات پر تو وہ رہ گئی نا دوری وہ تو کر لینا ایک تاریخ سے نکلا ہوا تھا نو آٹھ مئی کو اس کو انہوں نے کرنا تھا ان کے پاس یہ بھی انفارمیشن تھی کہ اگر ہم کریں گے تو کیا کچھ ہوگا اس کے باوجود عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد جب انتظامیاں اس صورتحال کو سمحال نہیں پا رہی ہے تو کیا یہ ان کی صلاحیت پر سوال نہیں اٹھتا کہ آپ نے یہ اقدام کیا اور جو اس کا رد عمل آنا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کٹر کرنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہ سامنا کرنا پڑا ملک کو نقصان ہوا بزنس کو نقصان ہوا عام لوگوں کو نقصان ہوا دیکھیں مزود صاحب آپ کی مجھے بالکل بچینی سمجھ آ رہی ہے ہونی چاہیے اس ملک کے لیے ہر شخص کو فکر مند ہونا چاہیے یہاں پہ تو وٹس ایپ پہ جو ورنٹ تھے نا وہ دکھائے جاتے تھے یکم آٹھ دن پرانے نہیں دکھائے جاتے تھے یہاں موٹر وے پہ بندہ پکڑ لیتے تھے اور ورنٹ وٹس ایپ پہ آتا تھا آپ کو پتہ ہے نا کن کن لوگوں کے ساتھ شاہد خاکان ایسن اقبال وغیرہ کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا یہاں پہ بندہ چکلیا اور کاغذباد میں بنا لیں گے میجر شہزاد نیب کے جو ڈی جی تھے جب آہد چیما کو اٹھایا یہاں پہ بلایا دھوکے سے یعنی سرکاری دارہ شہباز شریف کو کس کیس میں بلا رہا ہے کس میں اریسٹ کر رہا ہے یہاں تو پوچھا جاتا ہے یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا بھئی اس پہ تو آپ سب کو آئین اور قانون بھول گیا کہ ڈرکونین لا پر کیسے حمل ہوتا تھا چھوڑ دیں آپ عمران خان صاحب کو آپ چھوڑ دیں شہباز شریف کو خاجہ ساد رفیق خاجہ آصفی ہے جو سب پکڑے گئے عمران خان صاحب اڑتالیس گھنٹے رہے مہمان اس میں ان کے ریمانڈ میں میں نہیں کہتا کہ جی وہ گئے تھے ویلچیر پہ اور چل کے آئے ریمانڈ پہ لوگ ویلچیروں پہ واپس آتے ہیں ماشاءاللہ عمران خان صاحب ٹھیک ہوئے ان کے ساتھ کچھ خدا نہ خاصتہ برا ہوتا تو سب برا کہتے اور انہوں نے بھی کہا کہ جو ہوا مین ہینڈلنگ ہوئی پکڑتے وقت ہوئی نیب کے اندر میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا یہاں پہ مریم نواز کی شکایات بھی نیب کی سامنے ہیں کہ وہاں پہ کیمرے باثروم میں بھی لگا دیئے گئے تھے وہاں کیا کیا نہیں ہوتا رہا یہ چیزیں کمپیریزن کرنی پڑیں گی ہم یہاں پہنچے کیوں کیونکہ ہم نے ایک ہی طرف کو دیکھا ایک ہی طرف کو سزائیں دی ایک صرف ہم نے ریمانڈ نوے دن کے پورے قرائے ہم نے دو دو تین تین ساتھ لوگوں کو سمانتے نہیں دی یہ سارا سسٹم موجود تھا یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے ہمارے ہاں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ماضی میں ہوتا رہا اس وقت ماضی میں ہم تنقید کرتے رہے لیکن اس وقت کمپیریزن کا معاملہ نہیں ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے شہوارے لٹکائیں کی ان کی مضمت مولانا صاحب ہی کرتے ہیں لیکن اگر آپ چار دن کا کمپیریزن کریں گے تو کوئی جواز نہیں ہے کسی انسکالیشن بھی جانے کا حق ہے ہر بندے کا مدہرہ کرنے کا روڈیاں بلاک ہوتے ہیں لیکن یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ تافن یہ جو گند غلازت لوگوں کے ذہن میں بھری ہے کہ یہ ادارہ ہمارا دشمن ہے پاک فوج کے بارے میں یہ کیوں ہوا